دوستو نمشکر میرا نام ہے ڈاکٹر کےکے پانڈے اور آپ کا میرے چلنگ پہ بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم ایک نئے ٹاپک کے بات کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آرویدک ویدی سے یا ہمارے گھر میں آس پاس جو چیزیں پائی جاتے ہیں اسے ہم سفید دا کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں دوستو آج ہم اسی ٹاپک کے بات کریں گے اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ اس کو لائک جرور کریے گا شیئر جرور کریے گا اپنے جاتے سے جاتے دوستوں کے ساتھ میں اور اگر چینل پہ نئے ہیں پہلی بار آ رہے ہیں تو سبسکرائب جرور کریے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی جرور دبائیے گا تاکہ بھرش میں آنے والی ہر ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے ملے یہ دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سفید داک کو سماپت کرنے کے لیے آج ہم جس نسکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس میں ہم کو دو چیز کی اوشکتہ پڑے گی پہلا ہے ادرک کا رس دوسرا ہے لال مٹی دوستو بہت بہترین نسکہ ہے یہ اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ آپ سمجھ دیں پہلے ادرک کا رس ہم کو نکال لینا ہے ایک چمچ ٹھیک ہے؟ آپ نے ادرک کا رس نکال لیا ایک چمچ اور اس میں ہڑی ماترہ میں لال مٹی ڈال کر کے دونوں کو مکس کر دینا ہے ایک لئی جیسا بنا دینا ہے آپ اس کی ماترہ کو تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے جادے اگر جادے جگہ پہ ہے تو آپ اس کی ماترہ کو اپنے حساب سے کم یا جادے کر سکتے ہیں دونوں کو مکس کر کے ایک لئی جیسا بنا لیجئے ٹھیک ہے؟ اور جس جگہ پہ سفید داگ ہے وہاں پہ آپ نے آرام سے اس کو اپلائی کر دینا ہے اور یہ دن میں صبح شام کر کے لگتار کرتے جانا ہے دوستوں اور ایسا لگتار اگر آپ کرتے رہ رہے ہیں تو یہ مان کے سلیے کہ آنے والے ایک مہنے دو مہنے کے بعد آپ کو اس میں انتر آنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ اس کا لگتار سیون کرتے جاتے ہیں لگتار اس کو اپلائی کرتے جاتے ہیں تو یہ آپ کے داگ جو کی آپ کے سریعت پہ الگ الگ جگہ پہ ہوگا اس کو دھیرے دھیرے جو نومل کلر ہے اس کا اس کلر میں لے کے آئے گا اور ایک دن یہ بلکل صحیح ہو جائے گا تو یہ دوستوں آج مایا ہوا نقص کا ہے آپ اس کا استعمال کرئے اور خود بھی اس کا استعمال کرئے اس کا فائدہ لیجئے اور جادے سے جادے دوستوں کو شیئر کرئے تاکہ یہ جانکاری اور جادے سے جادے لوگوں تک پہنچ پہ دوستوں تو دوستوں آج کی بات بس اتنی ہی اور ایک چیز اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس کے ساتھ میں آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں جانکاری تو رکھ رہے گے اس میں ہم کو تھوڑا سا پرہج نہ کریں تو وہ اتنا فائدے مند نہیں ہوتا ہے جیسے کہ اس میں کیا کھانا ہے تو کھانے کے لیے اس میں آپ کو ہری ساکھ سبجز زیادے زیادے مطلع میں کھانا ہے فل سلات اس کا استعمال زیادے کرنا ہے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سری میں وہ چیز زیادے جانے چاہیے جس جو الکلائن نیچر کا ہو ایسیڈک نیچر کا نہ ہو اس کا وشش دھیان دیجئے گا دوستو الکلائن نیچر کا ہو اور دوسری چیز ایسیڈک فوڈوں سے بچنا ہے تو ایسیڈک فوڈ کون کون سے جسے چائے ہو گیا تینکہ جو کہ ہم جس میں دودھ اور چینی ڈال کے پیتے ہیں وہ ایسیڈک نیچر کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم میٹ مانس سے بچنا ہے آپ کو جو نمک کا استعمال کم سے کم کرنا ہے جو ہماری سمدری نمک ہوتا ہے اس کی جگہ پہ اگر آپ استعمال کریں تو سیندھا نمک جو پہاڑی نمک بولتے ہیں جس کو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا تو دوستو یہ ساری چیزیں ہیں اگر اس کا آپ استعمال کرتے ہیں اور ان چیزوں سے تھوڑا پرہیز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بہت ہی جلدی آپ کو ان سارے سیمٹرمز میں جو سفید داگ کا ہے آپ کے الگ الگ جگہ پہ اس میں آپ کو بہت جلدی آپ کو آرام منا شروع ہو جائے گا پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کے دماغ میں کوئی کوششن ہے کوئی چیز آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرا وارسپ نمبر نیچے پڑا ہوا ہے یا اس میں سکرین تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو آپ اس میں آپ میسج بھی کر سکتے ہیں آپ کو اور زیادہ جانکاری یا اور زیادہ ہمپیتھک میڈسن جو ہم بتا سکتے ہیں یا میرا دوسرا ایک ویڈیو ہے اس کو آئی بٹن میں آپ کو میں دے دوں گا آپ وہاں پہ اس کو جا کر ہمپیتھک میڈسن کے بارے مجانکاری لے سکتے ہیں کہ ہمپیتھک میڈسن سے اس کو کسے صحیح کر سکتے ہیں تو دوستو دھنے بات آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں جائن جائے بھارت